اسلام علیکم گائیز تو کیا حال چلے آپ لوگوں کے آئی ہوپ آپ سب فل فس کلاس ہوں گے گائیز چل کرے فن کرے فیدہ کیا پھک کے تو کیا حال چلے آپ لوگوں کے اچھا گائیز سین کچھ ایسے ہیں اسی کے تو پیسے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہی وہ ٹوپک ہے تو میں نے کہا کہ اس پہ میں ضرور جو ہوں انفارمیشن لوگوں کو دوں اور جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں آنے سے پہلے وہ دیکھ لیں ان کے لیے آسانی ہو تو آئی تھوٹ کہ مجھے اس پہ ولاغ بنانا چاہیے اور وہ اس کا ٹوپک یہ ہے کہ گائیز آزربائیجان میں جو جوب کی اپ ڈیٹس ہیں وہ کیا ہیں تو جوب اپ ڈیٹس این آزربائیجان چلیں جی بینہ ٹائم ویشٹ کی یہ شٹارٹ کرتے ہیں انڈین والا شٹارٹ اور پاکستانی والا شٹارٹ ٹھیک ہو گیا گائیز سین کچھ ایسے ہیں تو اسی کے تو پیسے ہیں ابھی رائٹ ناؤ میں آپ کو بتاؤں میں تھا یونیورسٹی کے پاس اور ابھی میں وہاں سے فری ہوا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت پارک ہے گینجلک پارک ہے یہ ٹھیک ہے اور آس پاس اپارٹمنٹس ہیں بیک سیٹ پہ یونیورسٹی ہے یہاں پہ اوترار یوردو یونیورسٹی ہے اوکے گائیز اب بات کریں گے جی آزربائیجان میں کیا جابز ہیں نہیں ہیں اگر ہیں تو کیسے ملیں گی اور جو لوگ آ رہے ہیں پاکستان سے تو ان کو کیسے ملیں گی اور ملیں گی یا نہیں ملیں گی میرے بھائیوں اور میرے بہنوں ذرا میری بات کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے جب آپ حضربائیجان کے حوالے سے سوچتے ہیں یا پلین بناتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیوز تب دیکھتے ہیں پیسہ پے کرنے کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اگر ویڈیوز دیکھتے ہیں یا تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کسی کنٹری کو لے کے یا کہیں پہ بھی جانا ہے سو آپ تب ایکسپلور کریں بیفور یو پہ اس کی کچھ وجوات ہیں سب سے پہلی وجوات یہ ہے کہ جب آپ پیسے دے دیتے ہیں پھر آپ اس کے بعد ریسرچ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یار ادھر کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کچھ دن پہلے کی بات ہے روز ڈیلی آپ کہہ لیں آلموسٹ کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس میسج کرتے ہیں سر جی میں نے اس کو پیسے دے دیئے میں نے ادھر سے ور پرمٹ لے لیا میں نے یہ کر دیا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے نہیں ہے میرے پینے تے پراؤ ذرا نیڑے نیڑے آؤ پہلے پیسے دینے تو پہلے سوچنا چاہیدہ سو پہلے پیسے دینے سے آپ کو یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ بعد میں ایکسپلور کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوتا ہے تو گائیس پہلے ایکسپلور کریں پھر پیسے دیں ٹھیک ہے جوب ازربائی جان میں جوب کا کوئی فائدہ نہیں اب میں آپ کو ڈیپلی ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیوں فائدہ نہیں ہے دیکھیں ہم لوگ پاکستانی ہیں نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کوئی پلیٹ میں دیکھ نا ایسے دے ایسے کہ اے اللہ کھالو تو ایسے نہیں ہوتا سرکار ہوتا ہے ایسے ہے کہ اس باقی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں تو ابھی کام کے آپ کو پہلے میں تھوڑی اپ ڈیٹ دوں کہ یہاں پہ باقو میں افیشلی سٹوڈنٹس کے لیے کام الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو زہرہ آپ نے اپنا خرچہ تو نکالنا ہے یا کچھ تو کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سے لوگ آپ کو پاکستان سے جب ایجنٹس بلاتے ہیں لوگوں کو سٹوڈنٹس کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ادھر آ جانا تمہیں میں اس کام پہ رکھوا دوں گا میں تمہیں بورٹ کا کام کروا دوں گا یہ کروا دوں گا وہ کروا دوں گا تو گائیس یہاں پہ جب آپ کو وہاں سے بلا لیا جاتا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں لگواتا ٹھیک اگر وہ لگوائے گا بھی تو وہ الیگلی ہی ہے تو پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ یہاں پہ آتے ہیں پہلے تو آپ کچھ سکلز سیکھ کیا ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کچھ سکلز میں میں منشن کروں آن لین فری لانسنگ ہو گئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی گرافک ڈیزائننگ ہو گئی کوپی رائٹنگ ہو گئی اور ایکزل ہو گیا باقی بیسک کمپیٹر کی جو چیزیں وہ سیکھ کیا ہیں کہ جو آپ یہاں پہ آکے سٹارٹ اپ میں اپنا کر کے اپ ورک ہو گیا فائیور ہو گیا ان پہ اپنا آپ اپنا فری لانسنگ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ہاں سے اپنا پروژیکٹس کر رہا اٹھا کے آپ اپنا کام کر کے یو کن میک گوڈ منی آپ کو جوب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوب ایسی چیز ہے کہ جو آپ ساری عمر بھی کرتے رہے نا تو جوب والا بندہ ایڈ دی انڈ آف تا منت وہ ہنڈ ٹو ماؤت ہی ہے سو ای لفت مائ جوب ون ای وز ای وز فیف وڈی ٹوڈی فور ایڈ دی انڈ پھر بات ہوئی ہے کہ وہی سیلری آتی تھی اور وہی پھر چلی جاتی تھی پھر کیا معملات جو ہوتے ہی ہیں پھر آئی لرن فرم کہ میں نے اپنا کروبار سٹارٹ کیا آن لائن میں نے میرا سٹور تھا شوپی فائی کا جس پہ میں فونز کے کیسز اور یہ ایسیسریز ویرہ میں سیر کرتا تھا مجھے اس طرح تو پیسے میں نے نہیں بنائے وہاں سے کیونکہ یہ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں اور میں نے اپنے پیس کے ساتھ اپنا ایلٹرنیٹیو میں نے فونز کا کام سٹارٹ کر دی یہ بائن سرکہ سو آفٹر دی دیٹرننگ پوائنٹ کے جس سے مجھے کافی فائدہ ہوا اور میں نے بیٹرنگ پوائنٹ کے جس سے مجھے کافی فائدہ ہوا بات پھر وہی ہے کہ ٹائم تو لگا لیکن الحمدللہ ٹھنگس آر گئنگ ٹو بیٹر ویری ویری ایزیلی سلولی سلولی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہاں پہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے اور آپ اگر یہاں پہ آتے ہیں تو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے آئیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسا سکل ہو جو کہ آپ اس سے سم ٹائم کے لیے کچھ پیسہ جنریٹ کر سکیں ٹھیک ہو گیا اب کام جو ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم دلا دیں گے ہم یہ کر دیں گے تو بھئی ان کو بولو پھر دلا دو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی کھانے پانے ڈالو تو یہ ہی ہو سکتا ہے کام شاہ وہ اس طرح نوکریہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں اگر آپ کچھ کو کہیں سائیڈ پہ مل جاتا ہے تو آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں ساری دنیا کر رہی ہے اور یہاں پہ بھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کام کے لیے آتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ سب سے ایشیو جو سب سے بڑا ہے وہ لینگویج ہے ٹھیک ہے سو اگر آپ لینگویج بیریئر تو آپ کن میک گوڈ منی اور دیکھیں پلیس پلیس اس چیز کو معین میں رکھیں کوئی بھی کنٹری ہے دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہے سو یو نیڈ ٹائم ٹھیک ہے میں جب گیا تھا اپنے ٹائم میں جب ٹونٹی ففٹین میں جب میں پاکستان چھوڑا تھا سو مجھے بھی کچھ نہیں آتا تھا میں بھی نکھارا نکھمہ بندہ تھا جب گیا تو اللہ پاک نے مہنتی تھا یہ تھا کہ نہیں آتی تھی کیونکہ میں ترکی میں تھا اور سائپریس میں سلولی سلولی کیا ہوا کہ اللہ نے کیا کہ میدینہ زبان میں نے سیکھی سال لگا مجھے زبان سیکھنے میں اس طرح چھوٹے موٹے جیڈی اشنیاں کام کر کے میں نے اپنی جو ڈیلی ایکسپنسس تھے وہ پورے کر لیتا تھا تو پھر چیزیں جو ہیں سلولی سلولی بیٹھ اپ ہونا سٹارٹ ہو گئے تو پوائنٹ یہ ہے کہ گائز مین چیز ہے آپ کا مووو ہونا ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے تھوڑا ٹائم دیں کنٹری کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہوتا مین چیز ہوتی ہے تو سٹارٹ اپ ٹھیک ہے جب آپ کسی کنٹری میں آ جاتے ہیں تو اس کنٹری میں آپ محنت کریں تو وہ آپ کو بینیفٹ دے گا ٹھیک ہے وہ فائننشلی بھی آپ کو دے گا اور ویسے بھی آپ کی کوالٹی آف لائف بھی آپ کو دے گا تو جو لوگ یہاں پہ جوب کے سسنے میں آتے ہیں تو بھائی دیکھو جوب آپ کو آتے ساتھ نہیں ملے گی تھوڑا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اور جو لوگ ٹائم سپنٹ کرتے ہیں نا ٹائم is money ایکشلی تو جب آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں تو ریسک اور جو نوکری ہے جو پیسہ ہے وہ اللہ پاک آپ کو ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک کے لیے انسان سب برابر ہیں یہ نہیں کہ یہ بندہ اوپر ہے نیچے ایسا نہیں ہے اللہ پاک اپنی مفلوق سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے ستر ماہوں سے بھی زیادہ تو آپ نے بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے اور اپنی طرف سے محنت کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے کرنا کہے جب آپ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بزنس اگر آپ کا mind ہے یا اگر آپ بزنس mind رکھتے ہیں یا بگنس بزنس آئیڈیاز ہیں آپ کے پاس جو چھوڑی چھوڑے بزنس ہوتے ہیں آن لائن ہوگے باقی فیزیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو اس پر بہت ساری کیٹیگریز ہیں میں نے ایک ولوگ بھی بنایا ہے منشن کیا ہے آپ لازمی دیکھئے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور بیٹر تو یہی میں سجیس کروں گا کہ آپ لوگ آن لائن کام سیکھ کے آئیں کوئی بھی کچھ بھی سکل کچھ بھی نیچ اٹھا لیں کوئی بھی نیچ اٹھا لیں اس پہ آرام سکون سے آپ اچھے پیسے بنا کے اپنی جو لائف ہے اس کو آپ بیٹر بنا سکتے ہیں اور سٹارٹ اپ ٹھیک ہو گیا اور گائز آفر دیٹ یہاں پہ جو ماحول ہے وہ بہت اچھا ہے انوائرمنٹ بہت زیادہ اچھا ہے اور مطلب کہ یہاں کے لوگ بھی جو ہیں اچھے ہیں اس پہ ڈبینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں بیسکلی تو لیڈیز کے لیے بھی اس اگر سٹارٹ اپ دیکھو یار اگر سان لفظوں میں بتاؤں اگر کچھ بننا ہے یا کچھ کرنا ہے سٹارٹ اپ کے لیے سستے میں تو باکو آزر بھئی جانا اچھا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ کہتا ہیں کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ادھر تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو وہ خود بھی ادھر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو دونٹ ٹیک پیپل ایڈوائزز ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کا دل مانتا ہے سو یو ہافٹو ٹیک اس ٹپ نہیں مانتا تو بھائی کوئی بھی کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی تو آجا تو نہ آ ٹھیک ہو گیا سو باقی کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے کام بھی مل جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے ہر چیز کا ایک تائم ہوتا ہے ہر چیز کا ایک دسپلن ہے ایک توڑ طریقہ ہے آپ آئیں سٹیپ لیں مانت کریں زبان سیکھیں پھر آپ کام دونڈے نہ کریں ساری دنیا کرتی ہے ٹھیک ہے دونڈے کام کریں چل کریں جو مرضی دل چاہے آپ کا وہ کریں ٹھیک ہے مشکلیں تو ہوتی ہیں بھائی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں سٹارٹ اپ میں انسان کو بڑی مشکلیں دیکھنی بڑتی ہیں بھائی میں بھی میں نے بھی بڑی مشکلیں دیکھی ہیں اس طرح نہیں ہے کہ آتے ساتھ ہی میں بھی بس کوئی فن خان بن گیا ایسا کچھ نہیں ہوا تو ہم بھی کوئی سونے کا چمچہ لے کے نہیں پیدا ہوئے تھوڑی سی محنت کی ہے اور اللہ پاک نے اس کا ریوارڈ بھی دی ہے اور الحمدللہ دے بھی رہا ہے تو بھائی جس دونٹ گیو اپ ساب کو چھو جاندہ پیڑھو تے پراہو کچھ بھی نہیں ہوتا چل لیا کرو فن کیا کرو بس محنت کرو ٹھیک ہے محنت نہیں کرو گے نا گائز پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ اینیثی محنت بھی نہیں کرنا چاہتے اور ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہتے ہو تو ایسے چیزیں ہی ہوتی ٹھیک ہے تو باقی بزنس کے لیہا اس سے بزنس کرنے ہیں تو بھائی باقی آجاؤ خرچے کام ہیں پہل زادہ ہیں ٹھیک ہے تو اسی کا کوئی پلین بنے کہ بزنس کے لیہاستے تو آپ لوگ لازمی یہاں باقی میں آؤ یہاں پہ تھوڑا اسلور کرو لینگویج سنگویج سیکھو چھ سات مہینے لینگویج کو ٹائم دو تاروبار کرو ڈٹ کے پیسے کماؤ ٹھیک ہے تو یہ میں نہیں کہتا یہ بات ہوں کہہ رہا ہے تو سین کچھ ایسے ہیں کسی کے تو پیسے ہیں باقی مشکلیں کچھ بھی نہیں ہیں بھائی سٹارٹنگ میں ہوتی ہیں سب کے لیے آپ لوگوں نے صرف پاؤں اٹھانا ہے سٹیپ لینا ہے گائیز سٹیپ لیں گے تو وہ اوپر والا جو ہے نا راستے کھولے گا میں نہیں ٹھیک ہو گیا باقی میں آپ لوگوں کا بھائی ہوں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں آپ لوگ کی ہلتھ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا میں آپ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے آ سکتا جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے جو الاتھ ہمارے پاکستان میں چل رہے ہیں تو آنے والے وقت میں باقوں نے بھی بھی بیجے بند کر دینے لائک دوبائی سو this is the right time گائیز خوش رہو آباد رہو اتھنا دیفت آباد رہو باقی فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے this is the time this is the time to move on گائیز باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوتی ہے اور ولوگ کو آپ نے سسکرائب بھی کرنا ہے سوری چینل کو آپ نے سسکرائب کرنا ہے ولوگ کو لائک بھی کرنا ہے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ملقات کرتے ہیں اور آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے میسج کریں کمنٹ کریں آئیویل چاہیے آپ کو انکلو ڈیو کیا ہم آپ